اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان جابیر وقاس آج ہم ایک بار پھر اسی موضوع پر بات کریں گے کہ مائرہ زلفکار جو کہ برطانوی نزاد تھی اور پاکستان میں آئی ہوئی تھی اپنے جو فیملی تھی اس کے بغیر کیونکہ ان کی فیملی جو پہلے بیل جیہ میں رہتی تھی بیرو یوکے میں شفٹ ہو گئی اور ان کے والد صاحب چونکہ وہاں پہ اوپن مارکیٹ کا کپڑے کا کام کرتے ہیں تین مئی کو ان کا مرڈر ہو جاتا ہے مائرہ زلفکار کا یہاں پر لگ ریجوئیٹ تھی اس تمام صورتحال میں آج یہ ڈویلپنٹ ہوئی ہے کہ ان کے والد صاحب کے ایک بیان سامنے آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پندرہ دن میں ان کی بیٹی کے قتل کیس میں کوئی پروگرس نہیں ہو سکی انہوں نے پولیس کے جو تفتیشی نظام ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھا دی ہیں سی اے یہ کچھ سپیشلی طور پر اس کیز کی تحقیقات کا زمہ دیا گیا تھا تاہم اس میں اصل مسائل یہاں پر سامنے آئے کہ جو پہلے ہی سے دیفنس بی کے ایس ایچو ہیں ان کو مطل کیا گیا ہے جن کو پہلے انہوں نے ایک درخواست دی تھی مائرہ زلفکار نے کہ انہیں دو افراد سے ڈائرہ ہے کہ وہ کہیں انہیں قتل نہ کرتے ہیں جس میں دو نام تھے ساد امیر بٹ اور زاہر جدون زاہر جدون کے اوپر پہلے بھی ایک قتل کا کیس ہے اس کے بارے میں میرے چینل پر آپ کو پہلے بھی اپ ڈیٹس مل چکی ہیں لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگوں کو شاملے تفتیش کیا گیا ہے ساد نے اپنی بھوری زمانہ ختم ہو گئی وہ حراست میں لیا گیا اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا جبکہ اس کے علاوہ سجل نمی خاتون کا بیان ریکارڈ کروایا گیا جس نے یہ بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ آخری رات وہ اور ایک اور لڑکا جس کا نام علی بھی بتایا جا رہا ہے اور کئی جگہوں پر نمان بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کے بارے میں ان دونوں کی موجودگی کے بارے میں فلیٹ میں کٹھے رہائش پذیر اس جگہ پر رہائش پذیر کٹھی ایک خاتون جو دوسری ہے جس کا نام اکرا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اکرا نے بتایا تھا اپنے پولیس بیان میں کہ یہ دونوں صبح چار بجے تک وہاں موجود رہے اور سہری سے کچھ دیر پہلے یہ لوگ گھر چلے گئے جس میں سجل اور اس کا دوست شامل ہے اور مائرہ سے یہ جب بات کر رہے تھے بیٹھے وجہ سے اس وقت اکرا بھی وہاں پر موجود تھی اور اس وقت مائرہ نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی نانی کے ہاں جانا چاہتی ہیں جو کہ یہاں پر شاید سبزہ دار کے علاقے میں رہش پذیر ہے لیکن اس کو روکا گیا اس دن سجل کی جانب سے اور یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ آج نہ ہی جا سکتی ہیں کسی بھی وجہ سے کسی طریقے سے اس کو روکا گیا اور پھر اس کے بعد یہ خبر ملتی ہے کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے پوسٹ مارڈم ریپورٹ سامنے آئی پوسٹ مارڈم ریپورٹ میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ اس کو دو گولیاں ماری گئیں تھی اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے اس کے بال کھینچے گئے تھے بال کھینچے جانے کی وجہ سے جو بال تھے وہ اس کے کپڑوں پر بھی ملے اور اس کے اوپر تشدد کے نشانان موجود تھے البتہ زیادتی کے کوئی بھی شواہد نہیں ملے لیکن دو گولیاں ماری گئیں اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی سے پہلے لڑائی ہوئی ہو اور کسی نے اپنا گصہ اتارا ہو اور اس کے بعد گصے میں ہی اس نے بعد میں دو گولیاں چلا کر اس کو مار دیا اور اس تمام چورتی حال میں وہ شخص جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ابھی تک نام لینے کے بابا جو ہے وہ ظاہر جدون جدو ہے وہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا اس نے آج اپنی بری زمانت پھر سے کروالی ہے اور اس کو مزید زمانت مل گئی ہے لیکن اس تمام کیس میں جہاں پر جائے وکوہ کا دورہ وہ ڈی آئی جی انیمیسٹیگیشن شارک جمال نے خود کیا تھا اس میں پولیس ابھی تک پندرہ دنوں میں کسی بھی حتمی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور اس کے والد نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس حوالے سے سجل اور دیگر لوگوں کو اپنی حراست میں لیا جائے اور ان سے بقائدہ تفتیش کی جائے کہا یہ جا رہا ہے کہ سجل اور کچھ اور لوگوں کے پیچھے جو سیاسی ہاتھ ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ایشو آ رہا ہے کہ جو اصل مجرم ہے اس کو پکڑا نہیں جا رہا یا وہ پولیس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ جب تفتیش بہت زیادہ لمبی چلتی ہے تو بہت سارے سبو جو ہے وہ اپنی وقت کھو دیتے ہیں یا وہ ضائع ہو جاتے ہیں یا ان کی وقت نہیں رہتی تو اگر جتنی زیادہ دیر ہوگی اس کیس میں اتنا ہی مسائل کا امبار جو ہے وہ لگتا جائے گا لیکن بیلجیم پولیس بھی اس میں انوال بہت چکی ہے بیلجیم ایمینسی جو ہے وہ یہاں پر پاکستان میں حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس سے ریپورٹ طلب کرتی ہے لیکن اور اس کے ساتھ جو مائرہ ہے ان کے لیے سوچل میڈیا پر کمپین یوکے میں چل رہی ہے جسٹس پر مائرہ زول افکار لیکن ابھی تک حیرانگی کی بات ہے کہ پندرہ دن سے اوپر ہو چکے ہیں اور پولیس کسی بھی حتمی نتیجے پر کسی خاص ڈریکشن میں جانے پر جو ہے وہ سیٹی نہیں ہو رہ پا رہی جو جس کو پکڑتے ہیں جو وہ معلومات لیتا ہے اس کی بنا پر لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے لوگوں سے جو بیان کلمان کروائے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد واملہ پھر داد کے تین پاہت ہو جاتے ہیں لیکن پھر بعد مسئلہ یہ ہے کہ کیوں گرفت آ رہی کسی کی نہیں ہو رہی ایسے شخص کی جو کہ اس کے ساتھ رابطے میں تھا اس کے ممبائل سے ریکارڈ مل سکتا ہے ظاہرہ کوئی شخص اندر آیا ہے تو وہ جانتا تھا پہلے سے مائرہ زول افکار کو اس کے ممبائل سے پتا لگ سکتا ہے کون اس کے راتے رابطے میں تھا پہلے جرور مائرہ زول افکار دبئی میں بھی مقیم رہی ہے وہاں کے کئی لوگ دوست اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر یہاں پر بھی کئی لوگ جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو کہ مائرہ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے اس ساتھ کو تو پولیس نے راستہ میں لیا ہوئے لیکن ظاہر جدون ابھی پولیس کے راستہ میں نہیں آیا یقیناً اس حوالے سے پولیس کو تیز تر کام کرنا ہوگا تاکہ مائرہ زول افکار کے والد نے جو آج اپیل کی ہے کہ انہیں انصاف چاہیے اپنے بیٹی کے قاتل گرفتار چاہیے وہ معاملہ جو ہے وہ اسمی نتیجے تک پہنچے اور ان کو قرار آئے اس بات پر کہ ان کے بیٹی کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار ہو سکے ہیں تاکہ ان کے خلاف جو مقدمہ چلے اور پھر ان کو قرار واقع ساتھ دلوائی جا سکے اس واقعے کی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ اب تک آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں اور مزید جو بھی تفتیش میں چیزیں سامنے آئیں گی وہ آپ کو پہنچائی جا سکیں گی تب جب آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور شیئر کریں گے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ نیکے بعد